اگر مسلمانوں کی آبادی بڑی ہے تو اسی طریقے سے ہندووں کی بھی آبادی بڑی ہے اسی طریقے سے عیسائیوں کی بھی آبادی بڑی ہے اسی طریقے سے سکھوں کی آبادی بڑی ہے اسی طریقے سے پارسیوں کی آبادی بڑی ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو 1951 میں جہاں دیش کی کل آبادی 36 کروڑ تھی وہ 2011 میں 121 کروڑ نہیں ہوتی اور اگر صرف مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہوتی تو اس ایک سو اکیس کروڑ میں جو ہندو آج تقریباً ستانبے کروڑ ہیں وہ ستانبے کروڑ نہیں ہوتے ان کی جگہ مسلمانوں کی سنکہ ستانبے کروڑ ہوتی جو کہ نہیں ہے آج کی تاریخ مسلمان صرف سترہ دسملو دو کروڑ ہیں صرف سترہ دسملو دو کروڑ اور آبادی کا کل چودہ پرتشت ہیں تو یہ بات آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنی چاہیے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جھوٹ جو بولا جا رہا ہے اس سے آپ بھی بچیں اور ہمارے جو تمام بھائی بندو ہیں جو ایسی باتوں کو سن کر آکروشت ہوئے آتے ہیں وہ اس سے بچیں